ہلو نمسکار اداو سلام سشری اکال کیم چھو کسے کائی کے روحالے کناچھی یہاں سب کئی سنوانی ہاو اور یو کیسے ہیں آپ لوگ کیمو ناچو منک کم کم خمہ گنی حکوم کیمتی اچھنتی کی خبور نمستو بھیان امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے سوست ہوں گے درست ہوں گے اور آپ کا سمیہ بہت مجھے میں بیت رہا ہوگا دیوی اور سجنو آج کے اس ویڈیو میں میں راجہ مصرہ چرچہ کرنے جا رہا ہوں میتھون راسی کے بارے میں کہ پندرہ نومبر سے لے کر کے پندرہ دسمبر تک کا سمیہ آپ کے لیے کیسا رہے گا بور پر میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا میتھون راسی بالوں کے لیے گوچر کنڈلی بنی ہوئی ہے کنڈلی کے سپتم بھاو میں شوری دے بیراجمان ہے اور پندرہ نومبر سے پندرہ دسمبر تک شورج دھنو راسی میں رہیں گے کنڈلی کے سپتم بھاو میں دے بھی اور سجنو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جن کی جنم راسی دھنو ہے ان کے لیے یہ ایک مہینے کا سمیہ کیسا رہے گا جن کا نام راسی دھنو ہے ان کے لیے یہ ایک مہینے کا سمیہ کیسا رہے گا جن کا جنم لگن دھنو ہے ان کے لیے یہ ایک مہینے کا سمیہ کیسا رہے گا سب سے پہلے ہم چیک کیسے کریں گے آپ کی جنمراسی دھنو ہے بھی یا نہیں اس میں چیک کرنے کا بڑا شادھارن سا طریقہ ہے دیوی اور سجنو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو دیکھ رہے ہو گوچر کنڈلی جو آپ کو بورڈ پر دکھائی دے رہی ہے اسی پرکار کی اگر آپ کے پاس میں جنم کنڈلی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر بھی جنم کنڈلی میں تین لکھا ہوا ہے اور اگر وہاں پر میں چندر اتھوا چندرمہ اتھوا چوہ دے کر کے بندو دیا ہوا ہے تو آپ کی راسی میتھون ہوئی ارثات آپ کی جنم راسی میتھون ہوئی دیوی اور سجنو اگر لگنس سے دیکھنا ہے آپ کو تو دیکھ لیں کہ جیسا یہ کنڈلی آپ کو دکھائی دے رہا ہے جیسے کہ پرثم بھاو میں اس میں تین لکھا ہوا ہے اسی پرکار سے اگر آپ کے کنڈلی کے پرثم بھاو میں بھی سیم ایسے ہی تین لکھا ہوا ہے تو آپ کی جو کنڈلی ہے وہ میتھون لگن کی ہوئی اب بات رہی کہ یہ تو ان لوگوں کے لئے ہو گئی جن کے پاس میں کنڈلی ہے لیکن جن کے پاس کنڈلی نہیں ہے ان کا کیا ہوگا تو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ جن کے پاس میں کنڈلی نہیں ہے اور وہ قبل نام کے آدھار پر میں ہی نرنے لینا چاہتے ہیں تو جس کسی بھی بیکتی کے نام کا پہلا اکچھر یو یو بھا بھی بھے گھ پھا اور ڈھو ہے اس کی راسی دھن ہوئی جیسے کی یو سے کسی کا نام یسسوی ہے اتھوہ یس ہے اس کی راسی دھن ہوگی جیسے یو سے یوگ راج ہے تو اس کی راسی دھن ہوگی جیسے کی بھاس ہے بھاس کر کسی کا نام ہے اس کی راسی دھن ہوئی جیسے کی بھی ہے بھی سے بھیم کسی کا نام ہے تو اس کی راسی دھن ہوئی جیسے کی بھی ہے تو کسی کا نام مان لو کی بھیرا ہے تو اس کی راسی دھن ہوئی جیسے کی گھو ہے کسی کا نام گھن سیاں ہے تو اس کی راسی دھن ہوئی جیسے کی پھو ہے کسی کا نام پھو سے پھنکار ہے اس کی راسی دھنو ہوئی جیسے کہ دھو ہے کسی کا کوئی شبد ہے جیسے کہ دھو سے دھککن تو دھککن کی راسی جو ہے سو دھنو ہوئی اسی پرکار سے اس اکچھر میں سے اگر کسی بھی اکچھر سے آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ کی راسی دھنو ہوتی ہے دیبی اور سجنو اب آپ یہ تین طریقہ سے کنفورم کر چکے کہ آپ کی راسی دھنو ہے یا نہیں آئیے اب اس کے فل کو سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں دیبی اور سجنو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے مِثُون راسی بالوں کے لیے گوچر کنڈلی بنی ہوئی ہے اور کنڈلی کے سپتم بھاو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوری لکھا ہوا ہے اور پندرہ نومبر سے لے کر کے پندرہ دسمبر تک سوری یہاں پر میں رہیں گے جس کے کارن سے کنڈلی کے سپتم بھاو میں سوری کے بیٹھنے کے کارن کیا ہوگا محرسی کہہ رہے ہیں کہ سوری کے سپتم بھاو میں بیٹھنے کے کارن آپ کو دامپتی جیبن میں بے منشتہ آ جائے گی اس شمیہ میں آپ کا پاریبارک جیبن پتی پتنی کا سمبند تھوڑا سا ٹینسن یکت ہو جائے گا تھوڑی سی پڑیسانی کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا محرسی کہہ رہے ہیں کہ سمبھبتیا ہو سکتا ہے تو جس کے شادی ہو چکے ہیں جس کے بچے ہیں ان کو پندرہ دسمبر تک یعنی کی پندرہ نومبر سے پندرہ سولہ دسمبر تک ان کی پتنی اور بچے اسی بیچ میں بیمار بھی پڑ سکتے ہیں ہیلتھ وائز بھی کچھ ایشو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسے کی پتنی بیمار ہو سکتی ہے بچہ بیمار ہو سکتا ہے محرسی کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ سمیہ تھوڑا سا بپریت ہے یہ پندرہ نومبر سے لے کر کے پندرہ دسمبر تک اس شمیہ میں اس کارج میں کچھ بادھائیں اتھپن ہوں گی اس سمیہ میں پندرہ نومبر سے لے کر کے پندرہ دسمبر کے بیچ میں یعنی کی بیجنس بیبسائی بھی اس سمیہ میں خوب سکھد پروبک نہ ہی چلے گا کشتکاری یاترائیں بھی کچھ کرنی پڑ سکتی ہے اس سمیہ میں ہو سکتا ہے آپ کو کچھ کشتکاری یاترائیں بھی کرنا پڑے ہو سکتا ہے آپ کو کچھ یاترہ میں پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑے اس لیے اس سمیہ میں شعودھانی کے ساتھ اگر رہیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا دیوی اور شجنوں پیٹ سے سمبندھت پیرہ آپ کو پریشان کر سکتی ہے پیٹ سے سمبندھت پیرہ جیسے کی گیس بننا پیٹ میں درد اتھوہ پیٹ سے سمبندھت کچھ بھی پریشانی آپ کو پریشان کر سکتی ہے بیچ بیچ میں اسی ایک مہینے میں ہو سکتا ہے تو کچھ سر میں درد بھی پریشان کرے سر سے سمبندھت پیرہ بھی آپ کو پریشان کرے اس سمیہ میں دھن کو بچانے کا پریاس کریں پندرہ نومبر سے لے کر کے پندرہ دسمبر تک آپ کا یہ پریاس ہونا چاہیے کہ آپ کا دھن پھالتوگ چیزوں میں نہ جائیں آپ بینہ مطلب کا دھن کو برباد نہ کریں کیونکہ اس سمیہ میں دھنہانی کے بھی کچھ یوگ بن رہے ہیں اپنی مان سممان عجت پرتشتہ کو برقرار رکھنے کا پریاس کریں اپنے value کو اپنے پد کو پریاس کریں کی برقرار رہے اس پر میں چوٹ نہ آئے اس پر میں آنچ نہ آئے تو آپ کے لیے جیدہ اچھا رہے گا دیوی اور سجنوں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ یہ سمیہ آپ کے لیے بہت اچھا نہیں دکھائی دے رہا ہے اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ میں جو جو چھتر کہہ رہا ہوں اسو چھتر میں آپ کو شمحل کر کے رہنے کے اس شمیہ میں آوچ شکتا ہے اپنے بدھی اور بیبیک کے بلپڑ میں ہی اس شمیہ میں آپ کو نکلنا پڑے گا اس پریستیتی سے کٹ کر کے بچ کر کے آگے بڑھنا پڑے گا جیسے کی جیون ساتھی کے ساتھ دو باتوں کو برداشت کر کے بلکل نہ سوچیں اس سمیہ میں آپ کا من بہک سکتا ہے اپنے من پر اندری پر کنٹرول کرنے کا پریاس کریں گے تو جیدہ بڑھیاں رہے گا جس کسی بھی بیٹی کا بیباہ ہونے والا ہے اور اگر وہ مِتھون راسی کا ہے اور بیباہ پندرہ نومبر سے پندرہ دسمبر کے بیچ میں ہے تو اس کو بیباہ میں کچھ ارچن کچھ پریسانی آنے کے بھی یوگ دکھائی دے رہے ہیں دینک روزگار بیبسائی کی جہاں تک بات ہے آپ کو بادھائیں آئیں گی پریسانی آئیں گی آپ کو اس کو جھیل کر کے چلنا پڑے گا اس کو سمجھ کر کے اس سے ڈیل کر کے کٹ چھانٹ کرتے ہوئے آپ کو آگے برنا پڑے گا نہیں تو پھر پریسانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا ڈیوی اور سجنو پریبیٹ پارٹ سے سمبند بھی کچھ پندرہ نومبر سے پندرہ دسمبر کے بیچ پریسانی آ سکتی ہے اس لیے اس ماملے میں بھی ستر کر رہے شاہ دھان رہے جو دشمن ہے جس کے پاس کلیجے میں طاقت ہے کہ آپ کے سامنے آ کر 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 سکھے وہ آپ کو آ کر کے پریشان کرنے کا پریاس کر سکتا ہے سکتا آمید آمید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ویل آئیکن کے بٹن کو دمائیں ایک بر پھر سے آپ سبھی کا بہت بہت دھانی بات تھنگیو تھنگیو سوما جہند مند مہاترم بولیے راد ہے